پیٹرولنگ پولیس فیصلہ باد کے جوانوں کے لیے کرونا ویکسینیشن کیمپ کا بقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے ہمارے نمائندہ اکسوسی برار حسین کے مطابق اس کا افتتہہ اس اس پی پیٹرولنگ پولیس فیصلہ باریجن مرزانجم کمال اور ایم ایس چیلڈرن ہسپتال فیصلہ باد ڈاکٹر حبیب بھٹر نے کیا اس موقع بیٹسٹک ڈی ایس پی پیٹرولنگ فیصلہ باد ملک محمد امین بھی موجود تھے کیمپ کا نکات پولیس کے ملازمین کی ویلفیر کے لیے چیلڈرن ہسپتال فیصلہ باد کے ڈاکٹر آسیف ڈوگر اور انچارج موبائل ایڈوکیشن یونر سب انسپیکٹر رزوان بٹی کی مشترکہ کاوش کے ساتھ کیا گیا ہے کرونا ویکسینیشن کیمپ میں پیٹرولنگ پولیس کے ملازمین کو ویکسینیشن لگانے کے عمل کا آغاز کر دیا گیا ہے یاد رہے کہ ایس ایس پی پیٹرولنگ پولیس برزا انجم کمال نے چیلڈرن ہسپتال کے ایم ایس ڈاکٹر حبی بوٹر اور ساتھ پیٹرولنگ پولیس کے ملازمین کی ویلفیر کے لیے ایم او یو سائن کیا تھا جس کے بعد باقاعدہ طور پر کرونا ویکسینیشن کے عمل کے ساتھ ایم او یو پر عمل درامہ شروع ہو گیا ہے کرونا ویکسینیشن کیمپ میں چیلڈرن ہسپتال فیصل آباد کی جانب سے ڈاکٹر آسیف ڈوگر اور پیٹرولنگ پولیس فیصل آباد کی طرف سے سب انسپیکٹر رزوان بھٹی کو فوکل پرسن مقرر کیا گیا ہے کرونا ویکسینیشن کیمپ کے افتادہ کے موقع پر شرکہ سے بات چیت کرتے ہوئے ایس ایس پی پیٹرولنگ پولیس فیصل آباد ریجن مرزا انجم کمال کا کہنا تھا کہ پیٹرولنگ افسران میرے بازوں ہیں اور ان کی ویل فیر کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھاتے رہیں گے